بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر کہتے ہیں اور پہچان بھی آسان ہے جن جملوں میں مستقبل کی بات کی جائے وہ فیوچر ہے مزید اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ جس لفظ کے آخر میں گا گی گے آئے میں بزار جاؤں گا جاؤں گا آنے والے وقت کی بات کر رہے ہیں میں کتاب خریدوں گا آنے والے وقت کی بات کر رہے ہیں تو وہ فیوچر ہے اس میں ہمارے پاس helping work کونسے use ہوتا ہے سٹوڈنٹس فیوچر میں صرف ایک helping word helping work ہے وہ ہے will form of work کونسے use ہوگی سٹوڈنٹس first form use ہوگی فیوچر میں اسٹرکچر کیا ہے affirmative یعنی سادہ جملہ بنانے کا اسٹرکچر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سب سے پہلے subject پھر helping work will work کی first form use ہوگی سٹوڈنٹس فیوچر میں object اور پھر extra word آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے سینٹنس دیکھتے ہیں اسٹرکچر آپ کے لیے جملے لکھے ہیں میں ناشتہ کے لیے دودھ لاؤں گا لاؤں گا فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا اس میں helping work کیا لگے گا i will لاؤں گا ہمارا ورم ہے اور لانے کو کیا کہتے ہیں students bring خرید نہیں رہے بلکہ لانے کا لفظ ہے i will bring milk میں دودھ لاؤں گا ناشتے کے لیے for breakfast for جو ہے وہ proposition ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ کے لیے ہوتا ہے i will bring milk for breakfast تم کل بازار جاؤگے میٹ گیا ہے تم کل بازار جاؤگے تو تم سبجیکٹ ہو گیا you you go you will go to market جب ہم کسی particular spot کی طرف travel کریں تب ہم نے to use کرنا ہے you will go to market اور آنے والے کل کی بات ہے گزرے ہوئے نہیں اور آنے والے کل کو students tomorrow کہتے ہیں you will go to market tomorrow ایک ایم بھی use کرتے ہیں اور دو ایم بھی ایم بھی ایمان پھول توڑے گی تو ایمان جو ہے وہ اس وقت سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے بعد آپ نے helping word use کرنا ہے اور future کا helping word will ہے ایمان will pluck توڑنے کو students pluck کہتے ہیں آپ کہیں گے break بھی کہتے ہیں students ایسی چیز جس کا تعلق درق سے ہو پھول شاخ پتے پھل آپ نے pluck use کرنا ہے ایسی چیزیں جس کا تعلق درق سے نہ ہو گلاس برف اس میں break use کریں ایمان will pluck flower وہ میدان میں کار چلائے گا سبجیکٹ ہی پھر helping word will structure آپ کے سامنے لکھا ہوا students follow کیجئے گا دیکھئے گا he will drive car میدان میں in ground he will drive car in ground اچھا کیونکہ car چلا رہے تو اس میں movement آ رہی ہے اور جس movement آئے سنے اس میں آپ into use کرنا ہے he will drive car into ground وہ کھانے میں مرچے ڈالے گی تو she ہو گیا she will put put means ڈال na she will put چلیس مرچوں کو چلیس کہتے ہیں students she will put چلیس in food کھانے میں کیونکہ کھانے میں مرچے ڈال دی تو وہ پڑی رہے گی خود ہی اس نے move کرنی ہے خود سے move نہیں ہوگی in food کھانے میں ہم اپنے کپڑے دھوئیں گے ہم first person we will we کا glots students channel کو ضرور subscribe کیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ students تک lecture پہنچ سکیں وکیل سچ بولے گا لازمی نہیں یہ کہ وکیل ہی سچ بولے بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہی سچ بولنا چاہیے lawyer will سچ بولنے کے لئے students میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ lawyer will speak truth جھوٹ بولنے کے لئے tell کا لفظ ہوتا ہے ٹھیک students امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم فیوچر indefinite نیگٹیف سٹیڈی کریں گے اللہ حافیس